بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my overseas friends hope دوستو آپ سب خیر جسی ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آلموسٹ ہم سب اپنی لائف میں کسی مرحلے میں اس ٹائم سے گزرے ہوتے ہیں جی ہاں depression دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان depressed ہو سکتا ہے جی ہاں ایسی یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہر وقت depressed یا پریشان رہنا یہ normal نہیں ہے یعنی کہ آپ کے لائف میں ایسے events آتے ہیں ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں جس میں کہ آپ depressed ہو سکتے ہیں لیکن ہر وقت کا depression that is not normal یہ normal نہیں ہے مختلف phase اور moods آتے ہیں جن کو کیٹ ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں brain دیا ہے عبادت کا ذریعہ دیا ہے ہمارے دوست احباب parents دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے جو siblings ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے ہم اپنی پریشانی discuss کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ کبھی بھی اپنا جو پریشانی ہے اس کو اس حد تک discuss دوسرہ نمyt کیجئے کہ آپ کی پریشانی سے دوسروں کو آپ کی کمزور ہونے کا احساس ہو یعنی کیا آپ کو جو امپریشن ہے وہ week ہونے کا نہیں جانا چاہیے چاہیے یعنی کہ آپ کو اگلا مظلوم نہ سمجھنے لگے اور آپ کے ساتھ وہ ایک غیر مناسب رویہ نہ احتیار کرے فیوچر میں کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا تو وہ والا آپ نے ٹیگ اپنے اوپر نہیں لگوانا جی ہاں اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی پریشانیوں کے تذکرے کو کم سے کم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے دعا زیادہ کرنی ہے کچھ لوگوں کو جب بھی آپ ٹٹولیں گے وہ پھٹ پڑیں گے یعنی کہ لائف میں ہمارے کئی ایسے ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ان کو ہلکا سا ٹرگر کریں گے ان کی پریشانی کے بارے میں وہ ایسے آپ کے ساتھ گلے شکوے اور پریشانیوں کا ذکر شروع کریں گے کہ جیسے اس دنیا میں صرف پریشانیاں ہی ہیں اور وہ جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے اہل نہیں ہے یا وہ اس کو مطلب انڈر کنسیڈریشن جو ہے وہ ایک طرح کا اس ایک بلو لیول اس کے ساتھ ٹیکل کر رہے ہیں اب آپ کی زندگی میں کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہ آپ حل نہیں کر سکتے ان کو آپ کو ایس ایٹیز قبول کرنا ہوتا ہے فار ایزمپل آپ جا رہے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے تو اب آپ چاہے پریشان ہو چاہے نہ ہو وہ بارش نہیں رکے گی کراچی یہ بھی آپ کو پتا ہے پچھلے دن ہو ڈوب گیا تو اب پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا وہ جو نالا اُبل پڑا اور وہ آپ کے گھر کے آگے سے وہ نہر سوید ایک گزر رہی ہے اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے تو آپ کو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ آپ کو ایز ایٹیز اس کو قبول کرنا پڑتا ہے اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ سبر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے پریشانی یعنی ایک تو تنم مسئلہ اور ایک ہوتا ہے پریشانی پریشانی یعنی مسئلے میں اگر آپ پریشانی ایڈ کر دیں گے تو وہ مسئلہ اور بڑا جن بن جائے گا اور بگڑ بھی سکتا ہے کیونکہ جب آپ ایک پریشان ہیں اور مسئلے کو آپ اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح کہ آپ کو دیکھنا چاہیے تو وہ جو ڈپریشن کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے اس مسئلے کو مزید خراب کر دے گی تو ایسی پریشانی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی کہ جس سے کہ مسئلہ حل نہ ہو ایسے میں اگر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کتابیں پڑھیں عبادت کریں دو نفل پڑھیں سر سجدے میں رکھیں دیر تک رکھیں پریشانی کم ہوگی کچھ لوگوں میں جو ہیلنگ پاور ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے آپ ان سے صرف بات جیت کریں بے شک آپ اپنی پریشانی کا ذکر نہ کریں آپ اٹھ گر دیکھیں آپ کے دوست اہباب میں رشتے داروں میں پیرنٹس فادر بہن بھائی یا اگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ ان سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو آپ اس کے نظر دھڑائیں آپ اپنے بشک فیس بک کی جو لسٹ ہے اس میں دیکھ لیں یا آپ اپنے واتس اپ کی لسٹ پر دیکھ لیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلنگ کی پاور دی ہوتی ہے آپ ان سے بات جیت کریں آپ فریش ہو جائیں گے ہشاش بشاش ہو جائیں گے اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ چہل قدمی سے بھی آپ کا جو دپریشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو مطلب اپنی جگہ بدلنے سے بھی آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے بہنوں کی طرف چلے جائیں بھائیوں کی طرف چلے جائیں دوسرے سٹی چلے جائیں ٹھیک ہے اس سے بھی کافی آپ کو تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے اور جو ہم نے جو ریسرچ ہے اس میں دیکھا کہ ڈاکومنٹریز اور موویز جن میں کہ آپ کو انوالف کرنے کی صلاحیت ہو آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہوں آپ ان کو بھی اگر دیکھیں تو آپ کو جو اپنا ڈپریشن ہے اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں باہر آ سکتے ہیں ایسا کام جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے اور آپ کو اڈینٹیفائی کرے کہ پریشانی ہے کیا اس کو آپ جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انوالف کریں اور اس سے ہوگا یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر بتایا کہ یہ دو چیزیں ایک کسی پریشانی کا آنا اور دوسرا آپ کا ڈپریس ہونا پریشانی کے آنے کا اختیار نہ آپ کے پاس ہے نہ اس کو ٹھیک کرنے کا ہے ایسی پریشانی کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر آپ نے ڈپریس نہیں ہونا اس کو ایکسپٹ کرنا ہے یس آپ کر کیا سکتے ہیں اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں دوسرے شہر جا سکتے ہیں کوئی ناول وغیرہ پڑھ سکتے ہیں فلم مووی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے دوست حباب میں سے کسی کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ضروری نہیں اسی ٹاپک پہ کسی اور ٹاپک پہ گفت و شنید کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا آپ کو مشورہ تھا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر بندہ ہی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے اور اس پریشانی میں وہ ڈپریشن کو جو ہے وہ انوائٹ کر لیتا ہے دعوت دی لیتا ہے اور پھر اس ڈپریشن کی کیفیت سے وہ باہر نہیں نکل پاتا تو دوستو ڈپریشن نہیں ہونا پریشانی کا حل ٹھونڈنا ہے اور اگر حل نہیں ملتا تو اپنے آپ کو انوالف کیجئے ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں اپنا بہت خیال رکھئے اور ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپو نیوز انٹرنیشنل اللہ حافظ پاکستان سندہ بات ایسی مبد mang باف ہوری ڈیوز ڈیوز ڈیوھ موسیقی موسیقی